اور ایک دوسری جگہ جب افتتا کرنے جاتے ہیں تو پچاس من گلاب کی پتیاں پیار کی صورت میں ان پر نشاور کی جاتے ہیں امریکن جیسے ملک میں رہ کر پاکستان کا خیال بار بار کیوں سچاتا ہے ہر سال ڈائی سے تین کروڑ کے سٹنٹ اٹھا کر آپ ادھر آ جاتے ہیں گاڑیاں نہیں کری دیں پلوٹ نہیں لیے وہ سوسائٹیاں نہیں بنائیں رہنے کے لیے آپ کو ایک گھر چاہیے کھانے کے لیے دو روٹیاں چاہیے اس کے بعد آپ کتنی اور گاڑیاں بنا لیں گے آخر میں ہمیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے ہمیں سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا اپنا رول پلے کیا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خیدرتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان یہ ہیں ڈوکٹر محمد عثمان مصطفی صاحب انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اکارا کے ان سکولوں سے حاصل کی جہاں پر بیٹھنے کے لیے بچوں کے پاس بینچز تک نہیں تھے جہاں پر لکھنے کے لیے ان کے پاس بلیک بارڈ اور چوک بھی نہیں تھے لیکن تعلیم مکمل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ گئے اور ایک بڑے کارڈیولوجسٹ بنے کام کرتے کرتے جب درد اور احساس پیدا ہوا اپنے ملک پاکستان کا اپنی مٹی کا اپنی مٹی کے بنے ان لوگوں کا جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے ان تمام لوگوں کے لیے پورا سال امریکہ کے ہوسپٹلز میں چوبیس گھنٹوں میں سے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کیا رزق حلال کمایا ان تمام کے تمام دولرز کے سٹنٹ خریدے اور ہر سال دھائی سے تین کروڑ اپیہ جو یہ کماتے تھے ان تمام پیسوں کے سٹنٹ لے کر پاکستان آتے ہیں سال میں کم از کم دو مرتبہ یہ تمام کس تمام سٹنٹ لے کر پاکستان کے شہر اکارا کے ان تمام لوگوں کو جن کے پاس دو وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہوتی جو بیماریوں سے لڑتے لڑتے قبر کی زینت بن جاتے ہیں ان تمام لوگوں کا فری آف کوسٹ علاج کرتے ہیں یہ چاہتے تو امریکہ میں رہ کر آلی شان بنگلے بنا سکتے تھے یہ چاہتے تو پاکستان میں بڑی گاڑیاں رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے شہانہ زندگی کو تھکرایا فقیری کو اپنایا اور ان تمام لوگوں کے لیے وہ کام سر انجام دیا جس کو میں آج برملہ کہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں بے شمار ایسے طبیب ہیں جو کہ مریضوں کو میڈیسن تو دیتے ہیں لیکن مریضوں کو پیار نہیں دیتے ان کو لائلٹی نہیں دیتے ان کو شفا نہیں دیتے بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ان کی فری ڈسپینسریز اکارا سمیت پتوں کی اور مزید پاکستان میں پھیلانے کا ان کا ارادہ ہے عام طور پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک سے ڈیڑھ سال کا ٹائم ملتا ہے اگر آپ نے بائی پاس کروانا ہے تو آپ کو دو دو سال کا بھی ٹائم ملتا ہے آپ نے انجیو پلاسٹوی کروانے ہیں سٹنٹس ڈلوانے ہیں تو آپ کو کم از کم چھ ماہ کا ٹائم ملتا ہے لیکن زندگی کی گارنٹی ایک سیکنڈ کی نہیں ایک لمحے کی نہیں وہ شخص درد سے بل بلا بلا کر اپنی جان دے دیتا ہے ان تمام غریبوں کے لیے ان تمام یتیموں کے لیے ان تمام مسکینوں کے لیے جن کے پاس کھانے کی دو وقت کی روٹی نہیں دوائی لینے کے پیسے نہیں ان کا مہنگا ترین علاج ڈاکسہ فری آف کاؤسٹ کرتے ہیں اور ان کا یہ چیلنج ہے کہ پورے اکالا شہر میں وہ تمام لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں لیکن بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز اور کرونا کی فری میڈیسن ان کی طرف سے کوالیٹی میڈیسنز ان کو فراہم کی جاتی ہیں ڈاکسہ آپ نے یہ تمام تر معاملات کیوں شروع کیے شہانہ زندگی کو کیوں ٹھکرایا امریکہ جیسے ملک میں رہ کر پورا سال محنت کرنے کے بعد پاکستان آ کر دھائی سے تین کروڑ کے سپنٹ ضریبوں کو ڈالنے کا کیوں سوچا ان کا کرائیٹیریا کیا ہے یہ انہی کی زبانی سنیں گے تو یقین کریں باتیں آپ کے دل میں اتریں گے آپ نے امریکہ جیسے ملک میں رہ کر پاکستان کا سوچا اور پاکستان کی اس شہر اکارا کا سوچا وہ لوگ وہ بزرگ لوگ وہ بزرگ مائیں جن کو کوئی ہسپیٹل میں مسکرا کر نہیں دیکھتا ہے اور ایک دوسری جگہ جب افتتا کرنے جاتے ہیں تو پچاس من گلاد کی پتیاں پیار کی صورت میں ان پر نشاور کی جاتی ہیں لوگ پیار کیوں کرتے آپ سے جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ دنیا کی ہر فیسیلیٹی لوگوں کو موجود ہے میں دیکھتا ہوں تو اتنے امیر ترین ملکوں میں جب ہم لوگوں کے پروسیجر کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ان کو شفاہ ملتی ہیں تو مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے میں جب آکے دیکھتا ہوں اپنے ملک میں ہمارے بہت سارے جو غریب پیشنٹ ہیں ان کو بلکل ایکسیس نہیں ہے بیچارے بلک بلک کے مر جاتے ہیں ان کو پرسانے حال نہیں ہیں تو ہم نے یہ تقریباً پندرہ سال پہلے یہ سوچا کہ ہم ان کے لئے کچھ کریں گے جو بھی ہم پروسیجر کرتے ہیں ممکن ہے یہ سمندر میں ایک کترے کے برابر ہیں بگر میں چاہتا ہوں قیامت کے دن جہاں ہم اٹھیں ہیں تو ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے پوری اپنی طرح سے پوشش کی جیسے آپ کو پتا ہے کہ نمرود نے جب آگ جلائی تو ابراہیم علیہ السلام کو اسے پھینک دیا ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک پانی کا کترہ لے کے آتی تھی اور اس کو اوپر ڈالتی تھی تو لوگ کہتے تھے تو کسی نے پوچھا تم یہ کیوں کرتی ہو تو اس نے کہا کہ بات یہ نہیں مجھے پتا ہے کہ یہ ایک پانی کا کترہ جو ہے یہ آگ بھجا نہیں سکتا مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ قیامت والے جب لوگوں کو پوچھا جائے گا آپ کس سائیڈ پہ تھے تو وہ چڑیا کہتے تھے کہ میں گواہی دے سکتے ہیں سر آپ نے اپنے حصے کی شمع اتنے خوبصورت انداز میں جلائی جو دیا ہے وہ روشنی دیتا ہے تیل نہیں دیتا آپ تیل بھی دے رہے ہیں روشنی بھی دے رہے ہیں امریکن جیسے ملک میں رہ کر پاکستان کا خیال بار بار کیوں سٹھاتا ہے ہر سال ڈائی سے تین کروڑ کے سٹنٹ اٹھا کر آپ ادھر آ جاتے ہیں گاڑیاں نہیں کری دیں پلوٹ نہیں لیے وہ سوسائیٹیاں نہیں بنائیں رہنے کے لیے آپ کو ایک گھر چاہیے کھانے کے لیے دو روٹیاں چاہیے اس کے بعد آپ کتنی اور گاڑیاں بنا لیں گے آخر میں ہمیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے ہمیں سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا اپنا رول پلے کیا ایک خالی جیب ایک خالی سٹمک زندگی کا جو آپ کو لیسن دیتا ہے وہ بڑی کتابیں بڑے فلسفے کے فیسز نہیں آپ کو دے سکتے آپ کو یہ فلسفہ کہاں سے لے فیلوشپ شروع کرنے سے پہلے ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے ایک ٹائم ایسا تھا کہ میری جیب میں صرف دس ڈالر مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کب کا نیکسٹ کیسے آپ کا گزارہ ہوگا اس وقت جو فیلنگ ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ اس کا احساس ہے مجھے اور اسی فیلنگ کو دیکھ کے میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے جتنی بھی میرے پاس توفیق ہے میں اس کے اپنا حصہ ڈالتا رہوں گا پاکستان میں ہزاروں ڈاکٹرز ہیں امرجنسی میں مریض آتا ہے بلک بلک کر سانسے دے دیتا ہے اس کو پوچھنا گوارہ نہیں کرتے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے طبیب تو ہیں کیا مسیح آئی ان کے مقدر میں آئے گی میرا ایمان ہے کہ ہر بندے میں ایک رحم کا ایک قطرہ اور جذبہ ضرور ہے ہم اسی قطرے اور جذبے کو جگانے کے لیے ہم لوگ یہ کوشش کر لیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز کولیگز حضرات ہیں اسی بھی وجہ سے چاہے یہ وانٹ سرٹینٹی ہے چاہے کوئی ان کے مالی مسائل ہے اور دوسرے معاشرتی ایشوز ہیں اس کے وحی سے کئی دفعہ پیشن کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں دوسرے میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ ہمیں ایک جو اپرچونٹی دی ہے اس میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ہیلپ کریں لوگوں کو اسی طریقے سے پیش آئیں جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ پیش آتے ہیں والدین سے بات یاد آئی کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کورڈیولوجی میں ایک واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جہاں پر ایک بیمار ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ آتی ہے اس بچے کے دل میں سراخ تھا ماں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا اور ڈاکٹر صاحب کا نام میں خود کوٹ نہیں کر رہا میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میرے بچے کے دل میں سراخ ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں بیوہ ہوں یہ یتیم ہے آپ اس کا علاج کر دیں ایک سال کا تو ٹائم تھا ہی تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے پانچ لاکھ روپے طلب کیے میری جیب میں ایک روپیا نہیں تھا کہ میں ان کو دے سکتا اس وقت آپ تمام حالات کے باوجود ان تمام لوگوں کو پریفر کرتے ہیں پرولیٹی پر ان کا علاج کرتے ہیں اتنا مہنگا علاج اور اون ٹائم علاج اس کا کرائٹیریہ کیا ہے تقریباً تین سال پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جو کہ گھروں میں جو پہنچا لگاتی ماسی جیسے اس نے آر کے کہا جی دور صاحب مجھے جب بھی میں چلتی ہوں تو مجھے درد ہوتی ہمارے فیلڈ میں اس کو انجائنا کہتے ہیں تو وہ کلاسیکل انجائنا تھی میں نے کہا چلیں آئے میں آپ کا انجیوگرام کرتی میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہم آپ کو انجیوگرام بھی فری کر کے دیں گے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے دل میں مجھے خوف تھا میں نے کہا تھا یہ بیچاری کچھ بھی افورڈ نہیں کرسکے گی اب اس کا کیسے ہوگا جب میں اس کی انجیوگرام کی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہترین پروسیجر ہو گیا تو پتہ چلا کہ اس کو ایک بڑی تائٹ بلوکج تھی تو میں نے کہا اممہ آپ کے تو بہت بلوکج آپ کو سٹینڈ کی ضرورت ہے کہتی بیٹا میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے تو میں نے اسی وقت اپنے سٹاف کو کہا کہ ہمیں اس کو سٹینڈ ڈالنا ہے چاہے کچھ ہو جائے اس کو ہم نے سٹینڈ ڈالا میں نے کہا اممہ آپ کا پروسیجر بلکل ٹھیک ہو گیا اور آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ اس کی آنکھوں میں جو آنسو نکلے اس ان آنسووں کو کوئی قیمت دنیا میں ادا نہیں کر سکتا ان آنسووں کی قیمت نے اس نے اپنے ہاتھ اسمان کے طرف اٹھائے اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ آپ کے لیے دنیا میں آسانیہ کر دے میں یقین سے کہتو شامیر صاحب اللہ نے میرے دل میں میرے لیے زندگی میں بہت سری آسانیہ کی اور ایسی آسانیہ ہیں کہ درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا اور ان آنسووں کا صدقہ ان آنسووں کی خیرات ہزاروں لوگوں کے مستفید ہونے کی صورت میں ملی ایک سٹنٹ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کا ملتا ہے اور کوالٹی اورینٹڈ سٹنٹس جو ہیں وہ شاید اس سے بھی مہنگے ہیں یہ یو ایسی سے ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ ڈالرز کے سالانہ جو پورا سال وہاں پر کماتے ہیں اس کمائی میں سے ان سٹنٹس کو خریدتے ہیں پاکستان لے کر آتے ہیں ایڈینٹیفائی کرتے ہیں ان تمام غریبوں کو ان مساکین کو یتیموں کو جن کو لوگ دھتکارتے ہیں دھکے دیتے ہیں علاج نہیں کرتے ان کو سٹنٹس ڈالے جاتے ہیں ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے آپریٹ کا بھی ایک روپیہ نہیں لیا جاتا میں یہ کہوں گا کہ یہ دل کے ڈاکٹر نہیں ہیں یہ دردے دل کے ڈاکٹر ہیں رہبرٹرس کے نام سے یہ ڈسپینسری اکارا اور پتوکی میں چلا رہے ہیں اگر آپ اس کھلتے ہوئے گلاب کے ساتھ اپنی بھی کچھ پتیاں شمار کرنا چاہتے ہیں ان سے کوئی کیوری لینا چاہتے ہیں کوئی بھی مخیر حضرات اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان سے کوئی بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو براہ راست آپ اس کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری حیرت انگیز ٹیلنٹ ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پر ہمیں انگ بوکس کر سکتے ہیں ہم آپ کے ٹیلنٹ آپ کی سٹوری کو پوری دنیا میں دکھانے کے لئے پلیٹ فارم ہویا کریں گے اپنے میزبان یاسر شامی کو اس بڑے دل والے اس بڑے انسان کے ساتھ اجازت دیجئے اور دیکھتے لئے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ